اللہم صلی اللہ سیدنا محمد والا عالی و صحبت دعوت و ہدایت کی ایک ہسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ اے میرے مصطفیٰ اے کفر کے ادھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفیٰ اے میرے مصطفیٰ اے مشرقین کی حیرت سنجیدہ غور و فکر اور یہود سے رابطہ مسکورہ بات چیت ترغیبات سودے بازیوں اور دستورداریوں میں ناکامی کے بعد مشرقین کے سامنے راست تاریخ ہو گئے وہ حیران تھے کہ اب کیا کریں چنانچہ ان کے ایک شیطان نظر بن حارس نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا قریش کے لوگوں واللہ تم پر ایسی افتادان پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں لاسکے محمد تم میں جوان تھے تو تمہارے سب سے پسندید آدمی تھے سب سے زیادہ سچے اور سب سے بڑھ کر امانتدار تھے اب جبکہ ان کی کنپٹیوں پر سفیدی دکھائی پڑنے کو ہے اور وہ تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے ہیں تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہیں نہیں واللہ وہ جادوگر نہیں ہم نے جادوگر دیکھے ہیں ان کی جھاڑ پونک اور گرہ بندی بھی دیکھی ہے اور تم لوگ کہتے ہو وہ کاہن ہیں نہیں واللہ وہ کاہن بھی نہیں ہم نے کاہن بھی دیکھے ہیں ان کی الٹی سیدھی حرکتیں بھی دیکھی ہیں اور ان کی فقرے بندیاں بھی سنی ہے تم لوگ کہتے ہو وہ شاعر ہیں نہیں واللہ وہ شاعر بھی نہیں ہم نے شیر بھی دیکھا ہے اور اس کے سارے اصناف سے واقف ہیں تم لوگ کہتے ہو وہ پاگل ہیں نہیں واللہ وہ پاگل بھی نہیں ہم نے پاگلپن بھی دیکھا ہے ان کے یہاں نہ اس طرح کی گھٹن ہے نہ ویسی بہکی بہکی باتیں اور نہ ان کے جیسی الٹی سیدھی حرکتیں قریش کے لوگو سوچو واللہ تم پر زبردست افتاد آن پڑی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیلنج کے مقابلے ڈٹے ہوئے ہیں آپ نے ساری ترغیبات پر لاکھ مار دیا ہے اور ہر معاملے میں بلکل کھرے اور ٹھوز ثابت ہوئے ہیں جبکہ سچائی پاگ دامنی اور مقارم اقلاس سے پہلے ہی سے پہراورد چلے آ رہے ہیں تو ان کا اشبہ زیادہ قوی ہو گیا کہ آپ واقعی رسول برحق ہیں لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہود سے رابطہ قائم کر کے آپ کے بارے میں ذرا اچھی طرح اتمنان حاصل کر لیا جائے چنانچہ جب نظر بن حارس نے مذکورہ نصیحت کی تو قریش نے قدسی کو مکلف کیا کہ وہ ایک یا چند آدمیوں کو ہمراہ لے کر یہود مدینہ کے پاس جائے اور ان سے آپ کے معاملے کی تحقیق کرے چنانچہ وہ مدینہ آیا تو علماء یہود نے کہا کہ اس سے تین باتوں کا سوال کرو اگر وہ بتا دے تو نبی مرسل ہے ورنہ سقن ساز اس سے پوچھو کہ پچھلے دور میں کچھ نوجوان گزرے ہیں ان کا کیا واقعہ ہے کیونکہ ان کا بڑا عجیب واقعہ ہے اور اس سے پوچھو کہ ایک آدمی نے زمین کے مشرق و مغرب کے چکر لگائے اس کی کیا قبر ہے اور اس سے پوچھو کہ روح کیا ہے اس کے بعد نظر بن حارس مکہ آیا تو اس نے کہا کہ میں تمہارے اور محمد کے درمیان ایک فیصلہ کن بات لے کر آیا ہوں اس کے ساتھ ہی اس نے یہود کی کہی ہوئی بات بتائی چنانچہ قریش نے آپ سے ان تینوں باتوں کا سوال کیا چند دن بعد سورہ کہف نازل ہوئی جس میں ان جوانوں کا اور اس چکر لگانے والے آدمی کا واقعہ بیان کیا گیا تھا جوان اصحاب کہف میں سے تھے اور وہ آدمی ذلقرنین تھا روح کے مطالق جواب سورہ اسرہ میں نازل ہوا اس سے قریش پر بات واضح ہو گئی کہ آپ سچے اور برحق پیغمبر ہیں لیکن ان ظالموں نے کفر و انکار ہی کر آستہ اختیار کیا مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جس انداز سے مقابلہ کیا تھا یہ اس کا ایک مختصر سا قاقہ ہے انہوں نے یہ سارے اقدامات پہلو با پہلو کیے تھے وہ ایک ڈھنگ سے دوسرے ڈھنگ اور ایک طرز عمل سے دوسرے طرز عمل کی طرف منتقل ہوتے رہتے سختی سے نرمی کی طرف اور نرمی سے سختی کی طرف جدال سے سودے بازی کی طرف اور سودے بازی سے جدال کی طرف دھمکی سے ترغیب کی طرف اور ترغیب سے دھمکی کی طرف کبھی بھڑکتے کبھی نرم پڑ جاتے کبھی جھگڑے اور کبھی چکنی چکنی باتیں کرنے لگتے کبھی مدنے مادنے پر اتر آتے اور کبھی قد اپنے دین سے دستبردار ہونے لگتے کبھی گرستے برستے اور کبھی عیش دنیا کی پیش کش کرتے نہ انہیں کسی پہلو قرار تھا نہ کنارہ کشیلی گوارہ تھی اور ان سب کا مقصود یہ تھا کہ اسلامی دعوت ناکام ہو جائے اور کفر کا پراغندہ شراضہ پھر سے جڑ جائے لیکن ان ساری کوششوں اور سارے ہیلوں کے بعد بھی وہ ناکام ہی رہے اور ان کے سامنے صرف ایک ہی چارے کار رہ گیا اور یہ تھا تلوار مگر ظاہر ہے تلوار سے اقتلاف میں اور شدت ہی آتی بلکہ باہم کشتقون کا ایسا سلسلہ چل پڑتا جب پوری قوم کو لے روبتا اس لئے مشرقین حیران تھے کہ وہ کیا کریں ابو طالب اور ان کے قاندان کا موقف لیکن جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے تو جب ان کے سامنے قریش کا یہ مطالبہ آیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لئے ان کے حوالے کر دیں اور ان کی حرکات و سکنات میں ایسی علامت دیکھیں جس سے یہ اندیشہ پکتا ہوتا تھا کہ وہ ابو طالب کے اہد و حفاظت کی پروہ کیے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں مثلاً اقوہ بن ابی محید ابو جہل بن حشام اور عمر بن قطاب کے اردامات تو انہوں نے اپنے جدہ عالی مناف کے دو صاحبزادوں حاشم اور مطلب سے وجود میں آنے والے قاندانوں کو جمع کیا اور انہیں دعوت دی کہ وہ سب مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا کام انچام دیں گے ابو طالب کی عباد عربی حمیت کے پیش نظر ان دونوں قاندانوں کے سارے مسلم اور کافر افراد نے قبول کی اور اس پر قانع کعبہ کے پاس اہد و پیمان کیا البتہ صرف ابو طالب کا بھائی ابو لہب ایک فرد تھا جس نے عباد منظور نہ کی اور سارے قاندان سے الگ ہو کر مشرقین قریش کے ساتھ رہا مکمل بائکات ظلم الستم کا پیمان جب مشرقین کے تمام ہیلے قتم ہو گئے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ بنی حاشم اور بنی متلب ہر چھے بعد بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور بچاؤ کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں تو وہ حیرت سے چکرا گئے اور بلا کر وادی محصب میں قیف بن کرانہ کی اندر جمع ہو کر آپس میں بنی حاشم اور بنی متلب کے قلاف یہ اہد و بیمان کیا کہ نہ ان سے شادی بیعہ کریں گے نہ قرید و فروغ کریں گے نہ ان کے ساتھ اٹھے ویٹھیں گے نہ ان سے میل جول رکھیں گے نہ ان کے گھروں میں جائیں گے نہ ان سے بات چیت کریں گے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں مشرقین نے اس بیکارٹ کی دستاویز کے طور پر ایک صحیفہ لکھا جس میں اس بات کا اہد و پیمان کیا گیا تھا کہ وہ بنی حاشم کی طرف سے کبھی بھی کسی صلاح کی پیش کش قبول نہ کریں گے نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت برتیں گے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مشرقین کے حوالے نہ کر دیں ابن قیم کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ صحیفہ منصور بن اکرمہ بن عامر بن حاشم نے لکھا تھا اور بات کے نزدی نظر بن حارس نے لکھا تھا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ لکھنے والا مغیز بن عامر بن حاشم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بدعا کی اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا بہرحال یہ اہد و پیمان تیپ آ گیا اور صحیفہ قانے کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا اس کے نتیجے میں ابو لہب کے سوا بنی حاشم اور بنی مطلب کے سارے افراد قاہ مسلمان رہے ہوں یا کافر سمٹ سمٹا کر شیب ابی طالب میں محبوس ہو گئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے ساتھویں سال محرم کی چاند رات کا واقعہ ہے تین سال شیب ابی طالب میں اس بیکارٹ کے نتیجے میں حالات نہایت سنگین ہو گئے قلے اور سامان قردنوش کی آمد بند ہو گئی کیونکہ مکہ میں جو قلہ یا فروختنی سامان آتا تھا اسے مشرقین لپک کر قرید لیتے اس لیے محسورین کی حالت نہایت پتلی ہو گئی انہیں پتے اور چمڑے کھانے پڑے فاخہ کشی کا حال یہ تھا بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر سنائی پڑتی تھی ان کے پاس بمشکل ہی کوئی چیز پہنچ پاتی وہ بھی پسے پردہ وہ لوگ حرمت والے مہینوں کے علاوہ باقی ایام میں اشیاء ضرورت کی قرید کیلئے گھاٹی سے باہر نکلتے بھی نہ تھے اور پھر انہیں قافلوں کا سامان قرید سکتے تھے جو باہر سے مکہ آتے تھے لیکن ان کے سامان قدام بھی مکہ والے اس قدر بڑھا کر قریدنے کے لئے تیار ہو جاتے کہ محسورین کے لئے کچھ قرید نہ مشکل ہو جاتا حکین بن حضام جو حضرت قطیجہ کا بھتیجہ تھا کبھی کبھی اپنی بھوپی کے لئے گھوں بھیجوا دیتا ایک بار ابو جہل سے سابقہ پڑ گیا وہ غلہ روکنے پر اڑ گیا لیکن ابو البختری نے مداخلت کی اور اسے اپنی بھوپی کے پاس گھوں بھیجوا نے دیا ادھر ابو طالب کو رسول اللہ کے بارے میں برابر قطرہ لگا رہتا اس لئے جب لوگ اپنے اپنے بستروں پر چلے جاتے تو وہ رسول اللہ سے کہتے تم اپنے بستر پر سو رہو مقصد یہ ہوتا کہ اگر کوئی شخص آپ کو قتل کرنے کی نیت رکھتا ہو تو دیکھ لے کہ آپ کہاں سو رہے ہیں پھر جب لوگ سو جاتے تو ابو طالب آپ کی جگہ بدل دیتے یعنی اپنے بیٹوں بھائیوں یا بھتیجوں میں سے کسی کو رسول اللہ کے بستر پر سلا دیتے اور رسول اللہ سے کہتے کہ تم اس کے بستر پر چلے جاؤ اس محصولی کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان حج کے ایام میں باہر نکلتے تھے اور حج کے لئے آنے والوں سے مل کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے اس موقع پر ابو لہب کی جو حرکت ہوا کرتی تھی اس کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے صحیفہ چاک کیا جاتا ہے ان حالات پر پورے تین سال گزر گئے اس کے بعد محرم دس نبوت میں صحیفہ چاک کیے جانے اور اس ظالمانہ اہد و پیمان کو قتم کیے جانے کا واقعہ پیش آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع ہی سے قریش کے کچھ لوگ اگر اس اہد و پیمان سے راضی تھے تو کچھ ناراض بھی تھے اور انہی ناراض لوگوں نے اس صحیفے کو چاک کرنے کی تگدو کی اس کا اصل محرک قبیل بنو آمر بن لوئی کا حشام بن عمر نامی ایک شخص تھا یہ رات کی تاریکی میں چپکے چپکے شیب عبی طالب کے اندر غلہ بھیج کر بنو حاشم کی مدد بھی کیا کرتا یہ زہیر بن عبی امیہ مغزومی کے پاس پہنچا زہیر کی ماں آتکہ عبد المطلب کی صاحب زالی یعنی ابو طالب کی بہن تھی اور اس سے کہا زہیر کیا تمہیں یہ گبارہ ہے کہ تم تو مزید سے کھاؤ پیو اور تمہارے مامو کا وہ حال ہے جسے تم جانتے ہو زہیر نے کہا افسوس میں تنہ تنہ کیا کر سکتا ہوں ہاں اگر میرے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو میں اس صحیفے کو پھارنے کے لیے یقیناً اٹھ پڑتا اس نے کہا اچھا تو ایک آدمی اور موجود ہے پوچھا کون ہے کہا میں ہوں زہیر نے کہا اچھا تو تیسر آدمی تلاش کرو اس پر ہشام مطام بن عدی کے پاس گیا اور بنو حاشم اور بنو مطلب سے جو کہ عبد مناف کی اولاد تھے مطام کے قریبی نسبی تعلق کا ذکر کر کے اسے ملامت کی کہ اس نے اس ظلم پر قریش کی ہمنوائی کیوں کر کی یاد رہے کہ مطام بھی عبد منافی کی نسل سے تھا مطام نے کہا افسوس میں تنہ تنہ کیا کر سکتا ہوں ہشام نے کہا ایک آدمی اور موجود ہے مطام نے پوچھا کون ہے ہشام نے کہا میں مطام نے کہا اچھا ایک تیسر آدمی تلاش کرو ہشام نے کہا یہ بھی کر چکا ہوں پوچھا وہ کون ہے کہا زہر بن عبی امیہ مطام نے کہا اچھا تو اب چوتہ آدمی تلاش کرو اس پر ہشام بن عمر اب البختری بن ہشام کے پاس گیا اور اس سے بھی اسی طرح کی گفتگو کی جیسے مطام سے کی تھی اس نے کہا بھلا کوئی اس کی تائید بھی کرنے والا ہے ہشام نے کہا ہاں پوچھا کون کہا زہر بن عبی امیہ مطام بن عدی اور میں اس نے کہا اچھا تو پانچو آدمی ڈھوڑو اس کے لئے ہشام زما بن اسود بن متلب بن اسد کے پاس گیا اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے بنو حاشم کی قرابت اور ان کے حقوق یاد دلائے اس نے کہا بھلا جس کام کے لئے مشی بھلا رہے ہو اس سے کوئی اور بھی متفق ہے ہشام نے ازبات میں جواب دیا اور سب کے نام بتلائے اس کے بعد ان لوگوں نے حجون کے پاس جمع ہو کر آپس میں یہ اہد و پیمان کیا کہ صحیفہ چاک کرنا ہے زہر نے کہا میں ابتدا کروں گا یعنی سب سے پہلے میں ہی زبان کھلوں گا صبح ہوئی تو سب لوگ حضب معمول اپنی اپنی محفروں میں پہنچے زہر بھی ایک جوڑا زیب تن کی ہوئے پہنچا پہلے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے پھر لوگوں سے مقاتل ہو کر بولا مکہ والو کیا ہم کھانا کھائیں کپڑے پہنے اور بنو حاشم تواہ پر باد ہوں نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے نہ ان سے کچھ قریرہ جائے اللہ کی قسم میں بیٹ نہیں سکتا یہاں تک کہ زالیمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے ابو جہل جو مسجد حرام کے گوشے میں موجود تھا بولا تم غلط کہتے ہو اللہ کی قسم اسے پھاڑا نہیں جا سکتا اس پر زمان بن اسود نے کہا واللہ تم زیادہ غلط کہتے ہو جب یہ صحیفہ لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس سے راضی نہ تھے اس پر ابو البختری نے گرہ لگائی زمان ٹھیک کہہ رہا ہے اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے نہ ہم راضی ہیں نہ اسے ماننے کو تیار ہیں اس کے بعد مطام بن عدی نے کہا تم دونہ ٹھیک کہتے ہو اور جو اس کے قلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے ہم اس صحیفے سے اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے اللہ کے حضور برات کا اظہار کرتے ہیں پھر حشام بن عمر نے بھی اسی طرح کی بات کہی یہ ماجرہ دیکھ کر ابو جہل نے کہا ہم یہ بات رات میں تیر کی گئی ہے اور اس کا مشورہ یہاں کے بجائے کہیں اور کیا گیا ہے اس دوران ابو طالب بھی حرم پاک کے گوشے میں موجود تھے ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحیفے کے بارے میں یہ قبر دی تھی کہ اس پر اللہ تعالی نے کیڑے بھیج دیئے ہیں جنہوں نے ظلم سدم اور قرابت شکنی کی ساری باتیں چٹ کر دی ہیں اور صرف اللہ عزوجل کا ذکر باقی چھوڑا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ بات بتائی تو وہ قریش سے یہ کہنے آئے تھے کہ ان کے بھتیجے نے انہیں یہ اور یہ قبر دی ہے اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا تو ہم تمہارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے اور تمہارا جو جی چاہے کرنا لیکن اگر وہ سچا ثابت ہوا تو تمہیں ہمارے بیکار اور ظلم سے باز آنا ہوگا اس پر قریش نے کہا آپ انصاف کی بات کہہ رہے ہیں ادھر ابو جہل اور باقی لوگوں کی نوک جھو قدم ہوئی تو متعام بن عدی صحیفہ چاک کرنے کے لئے اٹھا کیا دیکھتا ہے کہ واقعی کیڑوں نے اس کا صفایہ کر دیا ہے صرف بسمک اللہمہ باقی رہ گیا اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ بچا ہے کیڑوں نے اسے نہیں کھایا تھا اس کے بعد صحیفہ چاک ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بقیہ تمام حضرات شیب عبی طالب سے نکل آئے اور مشرقین نے آپ کی نبوت کی ایک عظیم شان نشانی دیکھی لیکن ان کا رویہ وہی رہا جس کا ذکر اس آیت میں ہے اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رکھ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے چنانچہ مشرقین نے اس نشانی سے بھی رکھ پھیر لیا اور اپنے کفر کی راہ میں چند قدم اور آگے بڑھ گئے ابو طالب کی قدمت میں قریش کا آخری وفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب عبی طالب سے نکلنے کے بعد پھر حضر معمول دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا اب مشرقین نے اگرچہ بائیکارٹ قتم کر دیا تھا لیکن وہ بھی حضر معمول مسلمانوں پر دباؤ ڈالنے اور اللہ کی راہ سے روکنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے اور جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے تو وہ بھی اپنی دیرینہ روایت کے مطابق پوری جان سپاری کے ساتھ اپنے بھتیجے کی حمایت و حفاظت میں لگے ہوئے تھے لیکن اب عمر اسی سال سے متجاوز ہو چھلی تھی کئی سال سے پیدر پر سنگین آلام و حوادث نے خصوصاً محسوری نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا ان کے قوا مزمحل ہو گئے تھے اور کمر ٹوٹ چکی تھی چنانچہ گھاٹی سے نکلنے کے بعد چند ہی مہینے گزرے تھے کہ انہیں سخت بیماری نے آن پکڑا اس موقع پر مشرقین نے سوچا کہ اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے اس کے بھتیجے پر کوئی زیادتی کی تو بڑی بدنامی ہوگی اس لئے ابو طالب کے سامنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ تے کر لینا چاہیے اس سلسلے میں وہ بعض ایسی ریایتیں بھی دینے کیلئے تیار ہو گئے جس پر اب تک راضی نہ تھے چنانچہ ان کا ایک وفت ابو طالب کی قدمت میں حاضر ہوا اور یہ ان کا آخری وفت تھا ابن ساخھ کا بیان ہے کہ جب ابو طالب بیمار پڑ گئے اور قریش کا معلوم ہوا کہ ان کی حالت غیر ہوتی جا رہی ہے تو انہوں نے آپس میں کہا دیکھو ہمزہ اور عمر مسلمان ہو چکی ہیں اور محمد کا دین قریش کے ہر قبیلے میں پھیل چکا ہے اس لئے چلو ابو طالب کے پاس چلیں کہ وہ اپنے بھتیرے کو کسی بات کا باون کریں اور ہم سے بھی ان کے مطالق اہد لے لیں کیونکہ واللہ ہمیں اندیشہ ہے لوگ ہمارے قابو میں نہ رہیں گے ایک روایت یہ ہے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ بڑھا مر گیا اور محمد کے ساتھ کوئی گربڑ ہو گئی تو عرب ہمیں تانہ دیں گے کہیں گے کہ انہوں نے محمد کو چھوڑے رکھا اور اس کے قلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ کی لیکن جب اس کا چچا مر گیا تو اس پر چڑھ دوڑے بہرحال قریش کا یہ وقت ابو طالب کے پاس پہنچا اور ان سے گفت و شنید کی وقت کے ارکان قریش کے موزز ترین افراد تھے یعنی عطبہ بن ربیہ شیبہ بن ربیہ ابو جہل بن حشام عمیہ بن قلف ابو صفیان بن حرب اور دیگر اشراف قریش جن کی کل تعداد تقریباً پچیس تھی انہوں نے کہا اے ابو طالب ہمارے درمیان آپ کا جو مرتبہ و مقام ہے اسے آپ بقوری جانتے ہیں اور اب آپ جس حالت سے گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ آپ کے آخری ایام ہیں ادھر ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بلائیں اور ان کے بارے میں ہم سے کچھ اہد و پیمان لیں اور ہمارے بارے میں ان سے اہد و پیمان لیں یعنی وہ ہم سے دست کش رہیں اور ہم ان سے دست کش رہیں وہ ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلوایا اور آپ تشریف لائے تو کہا بھتیجے یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ اہد و پیمان دے دیں اور تم بھی انہیں کچھ اہد و پیمان دے دو اس کے بعد ابو طالب نے ان کی پیش کر ذکر کی کہ کوئی بھی فریق دوسرے سے تارز نہ کرے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کو مقاتب کر کے کہا آپ لوگ یہ بتائیں کہ اگر میں ایسی بات پیش کروں جس کے اگر آپ قائل ہو جائیں تو عرب کے پادشاہ بن جائیں اور عجم آپ کے زیرنگی آ جائے تو آپ کی رائے کیا ہوگی بعض روایتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کا مقاتب کر کے فرمایا میں ان سے ایسی بات چاہتا ہوں جس کے ایک قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع فرمان بن جائیں اور عجم انہیں جزی آدا کریں ایک روایت میں یہ مسکور ہے کہ آپ نے فرمایا چچا جان آپ کیوں نہ انہیں ایک ایسی بات کی طرف بلائیں جو ان کے حق میں بہتر ہے انہوں نے کہا تم انہیں کس بات کی طرف بلانا چاہتے ہو آپ نے فرمایا میں ایک ایسی بات کی طرف بلانا چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کا تابع فرمان بن جائے اور عجم پر ان کی بادشاہت ہو جائے ابن ساخ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ صرف ایک بات مان لیں جس کی بدولت آپ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم آپ کے زیرنگی آ جائے گا بہرحال جب یہ بات آپ نے کہی تو وہ لوگ کسی قدر توقف میں پڑ گئے اور سک پٹا سے گئے وہ حرام تھے کہ صرف ایک بات جو اس قدر مفید ہے اسے مسترد کیسے کرنے آخر کار ابو جہل نے کہا اچھا بتاؤ تو وہ بات کیا ہے تمہارے باپ کی قسم ایسی ایک بات کیا دس باتیں بھی پیش کرو تو ہم ماننے کو تیار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ کے سوا جو کچھ پوچھتے ہیں اسے چھوڑ دیں اس پر انہوں نے ہاتھ پیٹ پیٹ کر اور تانیا بجا بجا کر کہا محمد تم یہ چاہتے ہو کہ سارے قداؤں کی جگہ بس ایک ہی قدہ بنا ڈالو واقعے تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے پھر آپ اس میں ایک دوسرے سے بولے اللہ کی قسم یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں لہٰذا چلو اپنے آبا وزداد کے دین پر ڈٹ جاؤ یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ فرما دے اس کے بعد انہوں نے اپنی اپنی راہ لی اس واقعی کے بعد انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئیں سواد قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی بلکہ جنہوں نے کفر کیا ہیکڑی اور زد میں ہیں ہم نے کتنی ہی قومیں ان سے پہلے ہلاک کر دیں اور وہ چیخے چلائے لیکن اس وقت جبکہ بچنے کا وقت نہ تھا انہیں تاجب ہے کہ ان کے پاس قد انہی میں سے ایک درانے والا آگیا کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے بڑا جھوٹا ہے کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا ڈالا یہ تو بڑی عجیب بات ہے اور ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو یہ ایک سوچی سنجی سکیم ہے ہم نے کسی اور ملت میں بات نہیں سنی یہ محض گھرم تھے محمد